اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ فیمیل کے لیے گلز کے لیے کون کون سی ائر فورس میں جو ہے وہ کون کون سی جابز ہوتی ہیں جو فیمیل ہیں وہ ائر فورس میں کن کن پوسٹ پہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں انٹر میڈیئٹ اور ایف ایسی یعنی کے اور میٹریک اور گریجویشن کی بیس پہ کن کن پوسٹ پہ فیمیل جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے گیا اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس طرح جو بھی انفارمیٹیو آئے گی اس کا نوٹیفکنشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا راً سے پہلے آپ گیسٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میٹریک بیسی کی دیکھو پوسٹ ہوتی ہے ہوتی ہے ائر وومن کے لئے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ کی جو میٹرک ہے وہ سائنس کے ساتھ بائیو کے ساتھ جو ہے کمبینیشن جو ہے وہ فیزکس کمیسری بائیو کا ہو اور بائیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے نمبر ریکوائرڈ ہوتے ہیں میٹرک میں سے اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کے نمبر ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں ائر وومن کے لئے اور اس کے لئے جو بے سکیل ہوتا ہے وہ نائن ہوتا ہے نام سکیل ہوتا ہے تو یہ ایک عزاز کی ب جو کہ فورسز میں جو کہ نہ آسکے لے لینا بہت عزاز کی بات ہوتی ہے اور اس کی جو جو ٹریننگ ہے وہ ہوتی ہے تین سار کی تریننگ ہوتی ہے تو یہ ہو گیا فیمیلز کے لیے جو ہوتی ہے ائر فورس میں یہ میٹرک بیس پہ ہو گیا اس کے بعد آتا ہے انٹرمیڈیئٹ کی بیس پہ دو برانچز آتی ہیں انٹرمیڈیئٹ کی بیس پہ دو برانچز پہلی برانچ یہ ہے کہ آپ جی ڈی پیٹ میں پیلیٹ میں پیلائی کر سکتی ہیں یہ تو ہر کوئی جاناتا کہ جی ڈی پیلیٹ میں پیلیلز کر سکتی ہیں فیمیل 거 absolutely تو اس میں passed ash پری انکھریننگ پری میڈیکل to seine equipo logistics کلمہ ہے تو آئی سی اس والے بھی یہ آئی سی اس حtestیں اس میں ڈیوئرمیٹ یہ ہوتی ہے کہ 60% آپ کے نمبر ہونے چاہیے اور اس کا جو پیس سکیل ہوتا ہے وہ 16 سکیل ہوتا ہے جو کہ افیسر کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی چار سال پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو ہوگیا یہ جیڈی پیلیٹ کی برانچ اور دوسری برانچ جو انٹرمیڈیٹ پہ کی بیس پہ آتی ہے جو کہ سی اے ای کی ہے جو انجینرنک برانچ ہے یہ اور اس میں جو کولیفیکیشن جو ہوتی ہے اور رگائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ افیسی میں آپ کے پری انجینرنگ صرف ہو اور جو نمبر ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ 65% آپ کے اس میں پری انجینرنگ میں نمبر ہونے چاہیے تو آپ اس میں سی اے ای میں اپلائی کر سکتی ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ سکیل ایکوال ہی ہوتا ہے جیڈی پی کے سکیل سکیل ہوتا ہے چار سال کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو بہت ساری اسائشن دی جاتی ہیں اس میں اور جو کہ ایک افیسر کو جو کہ دی جاتی ہیں اس میں بہت ساری اسائشن آپ کے بھی دی جاتی ہیں اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد پھر آپ کا فیملی رینٹ سب کچھ وہ پی کرتے ہیں تو پھرین اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ جو برانچ آتی ہے وہ آتی ہے آئی ٹی برانچ جو کہ گریجویشن کی بیس پہ ہوتی ہے گریجویشن کی بیس پہ بھی دو برانچز ہوتی ہیں ایک آئی ٹی برانچ اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ایجوکیشن برانچ تو آئی ٹی برانچ میں جو ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے بی ایس سی ایس یا بی ایس جو ہوتا ہے آئی ٹی یا ایم ایس آئی ٹی یا ایم ایس سی ایس آپ نے کیا ہوا ہو تو اس کی ریکوائرمنٹ جو نمبروں کے حساب ہے وہ سی جی پی کی ہوتی ہے اس کی اگر گریجویشن کر رہے ہیں آپ تو ٹو پینٹ فائیو جو ہے وہ آپ کی سی جی پی ہونی لازم ہے جو کہ سکسٹی پرسنٹ نمبر کے ایکول ہوتی ہے جو کہ اگر ہم نمبر نکالیں تو ٹو پینٹ فائیو سی جی پی اے آپ کی ہونی چاہیے گریجویشن میں بی ایس آئی ٹی یا بی ایس ایم ایس سی ایس یا ایم ایس سی ایس میں تو جو یہ ہے یونیورسٹی ہوگی یا جو بھی انسٹیٹیوشن ہوگا وہ ایچ چی سی کی ریکوائرڈ ہو ایچ چی سی کی ریکوائرڈ یونیورسٹی سے ہو یہ کیا ہوا جو بھی آپ کی پولیفیکشن ہوگی بی ایس سی ایس یا ایم ایس سی ایس اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کی 6 mois کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی پیس اکیل ہوتا ہے وہ 17پیس اکر ہوتا ہے تو اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر جو آتی ہے برانچ اس اسے ہم 대해서 بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کمیسٹر ہے جو تو اس میں فیزیکس کے اکثر کی فوش بی آتی ہے اور اس کے علاوہ کمیسٹری کی اور انگلیش کی جو بھی بوسٹ آ جاتی خورتیں گے پی اے ایف میں ایزا ایڈوکیشن برانچ تو اس میں بھی جو ہے وہ سکس ونٹ کی ڈوہیڈ ٹریننگ ہوگی اور آپ کا جو سکیل ہوگا وہ ہوگا سیونٹین اور اس کے بعد ہم میں سکس نمبر پہ بات کر لیتے ہیں جو آخری برانچ ہے پی اے ایف میں وہ آپ کے اگر ایم بی بی ایس کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں ایم بی بی ایس پلس ون یئر جو ہوتا ہے وہ ایکسپریئنس ہوتا ہے ہوم ڈیس جو ہوتی ہے نرسنگ کی تو اس میں ایک سال کا جو ہے وہ تجربہ لیتے ہیں اور ایم بی بی ایس کی ڈگری کی ہوئی ہے پھرے یہ فی میل کے لیے میڈیکل کی گیٹا کیریمی سے ایک پوسٹ ہے جو کہ سکس نمبر پہ پہنچ آتی ہے یہی تھی سکس چھے پوسٹیں ہیں جو پی اے ایف میں فی میلز کے لیے آتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مل بھولئے گا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئکان کے بیٹر کن کو پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ